مولا یا صلی و صلی اللہ علیمانہ برد قومیں تھوڑی کھا کر تو حیات پا لیتی ہیں مگر جس قوم کا اخلاق مر جائے جو قومیں اخلاقی طور پر تباہ ہو جائیں وہ زمین پر زندہ نہیں رہتی اس لیے اخلاقیات کا جنازہ نکلتا جا رہا ہے اپنے اپنے حلقے میں اپنے اپنے بچوں اور عزیز و قارب کو اور میں پھر ارز کروں گا کہ حکومت کو چاہیے کہ آپ جہاں اور بہت سارے کام کر رہے ہیں اس پر بھی سوچئے ہمیں نیشنل کریکٹر بیلڈنگ کی ضرورت ہے یہ اگر نیشنل کریکٹر بیلڈنگ ہوتا ہمارے پنجاب اسمبلی کے ممبران کبھی یہ ظلم نہ کرتے کہ ڈیڑھ سو گناہ اپنی تنہائیں نہ بڑھاتے یہ ظلم کی انتہا ہے میرے رسول کے پاس ریاست بدینہ کے بانی آقا علیہ السلام کے پاس پیاری سبزادی آتی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ یا رسول اللہ ہاتھ دیکھ کے چھالے پڑ گئے اور یہاں تک حضور میں جو مشکو اٹھاتی ہوں پانی لاتی ہوں تو میرے تو یہاں سینے پر بھی نشان پڑ چکے ہیں اللہ اکبر میرے رسول کو کتنی محبت تھی اور ادھر سے مال غنیمت بھی آیا ہوا تھا حضور مرے لیے ایک خادمہ کا انتظام کر دی چھی کنیز زیدد یہ فرمایا بیٹے ابھی ریاست مدینہ کے شہریوں کو وہ ساری سہولیت پروائیڈ نہیں کر سکا جو کرنی چاہیے تھی جب تک نہ کرلوں اس وقت تک میں تمہیں خادمہ نہیں دے سکتا تمہیں اضافی سہولت نہیں دے سکتا تم نے تو نعرہ لگایا تھا ہم معاشرے کے غریب اور نادار مجبور اور مقہور لوگوں کو پتہ چلا کہ سب سے بڑے قوم کے غریب آپ ہی نکلیں پہلا مکان آپ نے اپنے نامی علاٹ کروانے کی کوشش کی ہے یہ ظلم کی انتہا ہے بے شک وہ بلپاس نہیں ہوا اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں اب تم سارے اس پر متفق سارے یہ اسی پندرہ دن کے اندر پتہ چلا یہ دو مقامات پر متفق ہوتے ہیں ایک انڈیا کے خلاف یہ شکر ہے اور دوسرا اپنے عوام کے خلاف سب متفق اکٹھے ایسے جناب جلدی جلدی بلپاس ہو گیا شرم نہیں آتی تمہیں ہاں جی اگر تو یہ بل رک گیا مگر بلی تو تھیلے سے آگی نہ باہر ترہ سی ہزار تنخواہ سے آپ پڑھ کے دیکھئے وہ پورا پیکج یہ ہمیں ایک پورس کا جو ہاتھی ہے یہ کوئی اڑھائی اڑھائی لاکھ تین لاکھ مہانے میں پڑے مہینے میں پڑے اندازہ لگا لیجئے اور میں آپ سے حضرات اگرامی اتنا کہوں گا کہ آپ یہ سب نے کیا مگر آج میں نے بطور خاص اخبار پڑھا رات کا میں نے گوگل پہ ادھر ادھر کافی سرچ کیا کہ کسی ایک نے تو خلاف وہ ڈالا ہو کسی ایک نے بھی نہیں ڈالا تم سب ایک جیسے عوام کے لیے عوام بھوکی مر رہی ہے اور اب یہ لوگ روئے کیوں نہیں پیٹے کیوں نہیں مجھے اس پر بھی تاجب ہوتا ہے کہ زلزلہ کیوں نہیں آیا لوگ نکلے کیوں نہیں تمہارے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا تمہارے ملک کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی تھی میں نے پھر سوچا کہ عوام بچاری کا قصور نہیں ہے یہ کیسے روئیں مہنگائی سے چیخیں مار مار کر تو آنسو پہلے ان کی سوک چکے ہیں یا اور اب بین کیسے ڈالے یا اور رونا کون سا روئے یہ قوم اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے یہ ظلم کے انتہا ہے اور شیم ہے اس بات پر جتنا بھی کہا جائے کہ تمہیں چاہیے تھا پہلے عوام کا سوچتے قوم کا سوچتے پھر اڑھائی لاکھ کی بجائے قوم کو ملک کو سہولیات دے لو اس کے بعد بابا آپ اڑھائی لاکھ کی بجائے ڈھائی کروڑ بھی رکھو ہمیں کوئی دکھ نہیں ہم یہ نہیں کہتے تمہاری اگر خدمات ہیں مگر پہلے ملک کو قوم کا تو کچھ سوچتے